سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیدیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں بریلوی لڑکی اور دیوبندی لڑکا یا دیوبندی لڑکی اور بریلوی لڑکے کا نکاح صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں کیا دیوبندی اور بریلوی ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں اور نکاح صحیح ہوگا یا نہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو لوگ بار بار اٹھاتے ہیں اور اس کو حل کرنا چاہتے ہیں اس لئے آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں نکاح اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی اور عظیم شان نعمت ہے اور اتنی عظیم شان نعمت ہے کہ اس کا شادی سے پہلے ہی تصور ہوتا ہے اور جس کی نئی ہوئی ہوتی اس کو معلوم ہوتا ہے اس کی کتنی عظیم شان نعمت ہے جب اللہ کی اتنی عظیم شان نعمت ہے یہ تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کو خوشی کے ساتھ آپس میں پیار مودت محبت کے ساتھ اس نکاح والے رشتیں کو برقرار رکھتے ہوئے زندگی گزار دینی چاہیے اور یاد رکھیں اس رشتیں کو باقی رکھنے کے لئے شوہر بیوی میں انسیت پیدا کرنے کے لئے پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے شوہر اور بیوی کے نظریات کا فکر کا سوچ کا عقائد کا اور چال چلن کا ایک طہا ہونا ضروری ہے اگر شوہر بیوی کی تہذیب کلچر نظریات فکر عقائد الگ الگ ہو جائیں گے تو کبھی کبھی کسی کسی موڑ پر جا کر کے دونوں کے نظریات دونوں کے عقائد دونوں کی تہذیب جب ٹکرائے گی تو وہ ٹکراؤ کبھی کبھی اس رشتے کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور رشتہ ٹوٹنے کی کگار پر پہنچ جاتا ہے اس لئے کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ دیوبندی کو دیوبندی میں نکاح کرنا چاہیے اور بریلوی کو بریلوی میں نکاح کرنا چاہیے لڑکا دیوبندی ہے تو لڑکی بھی دیوبندی تلاش کر رہے ہیں تاکہ وہ نظر و فکر میں خیالات میں تہذیب میں دوسرے ہیں کہ ہم آہنگ ہو اگر بریلوی لڑکی سے نکاح کر لیا تو وہاں عقائد بھی بدل جاتے ہیں نظریات پر بھی فرق پڑتا ہے فکر بدل جاتی ہے تو اس سے کبھی کبھی پریشانی گسامنا ہوتا ہے تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ دیوبندی دیوبندی میں کرے اور بریلوی بریلوی میں کرے لیکن جہاں تک بات ہے جائز ہونے نہ ہونے کی کہ بریلوی سے نکاح جائز ہے یا نہیں کہ شرعی اعتبار سے اسلامی نقطے نظر سے ہمارے نزدیک یعنی دیوبندیوں کے نزدیک یہ بریلوی مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان سے نکاح صحیح ہے اگر کسی کا کفریہ شرکیہ عقیدہ نہیں ہے تو یہ مسلمان ہے اور مسلمان کا مسلمان سے نکاح صحیح ہے دونوں کا مذہب ایک ہے دونوں کا دھرم ایک ہے تو پھر نکاح کے صحیح ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے ہاں اگر کسی کا کوئی کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے تو پھر ایسے بریلوی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے مفتی گزرے ہیں انہوں نے ان کا ایک فتاوہ فتاوہ محمودیہ اس میں انہوں نے لکھا ہے دیوبندی اور بریلوی دونوں مسلمان ہیں آپس میں ان کا رشتہ ناتا سب جائز ہیں تو اہل دیوبند کی جانب سے تو یہ بات واضح ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن میں نے بتایا ہے کہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں ٹکراؤ کی نوبت آ جاتی ہے دونوں کے نظریات الگ ہونے کی وجہ سے دونوں کے رسم و رواج کے الگ ہونے کی وجہ سے تو ان جنجٹوں سے بچتے ہوئے اگر کوئی رشتہ دیوبندیوں کو دیوبند میں دیوبندی میں اور بریلویوں کو بریلوی میں مل جائے تو وہ بہت زیادہ مناسب ہے باقی اگر کوئی دیوبندی بریلوی سے کر لے تو میں نے آپ کو پتا و محمودیہ کی عبارت پڑھ کر کے سنا دی ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے سب کا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح جائی ہے امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دوستوں سے کلپ شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ